اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم فوڈ سپوائلج کے بارے میں پڑھیں گے کہ فوڈ سپوائلج کیا ہے اس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے اس کی ٹائپس پڑھیں گے پھر اس کے علاوہ کس وجہ سے فوڈ سپوائلج ہو سکتی ہے اس کے سائنس کیا ہوتے ہیں اور فوڈ کو پریزرف کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فوڈ سپوائلج سمپلی کیا ہوتا ہے فوڈ سپوائلج ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر فوڈ کی جو فیزیکل یا کیمیکل پاپرٹیز کے اندر کوئی چینج آ رہا ہے اور وہ چینج انڈیزائرے بل ہوگا ٹھیک ہے تو سیمبلی فوڈ سپوائلج اس اینی انڈیزائرے بل چینج ان فوڈ جس کی وجہ سے پھر ہم وہ فوڈ اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ انفیٹ ہو جاتی ہے کنزمشن کے لیے تو زیادہ تر جو نیچرل فوڈ ہے جیسے کہ فش میٹ ملک بریڈ وغیرہ یہ کیا ہیں یہ پریشیبل فوڈ ہیں مطلب کہ ان کی جو ہے وہ لیمٹیڈ لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو ہمیں جلدی یوز کر لینا چاہیے ورنہ کیا ہے کہ یہ تھوڑے عرصے بعد جو ہیں یہ بہت ایزیلی سپوائل ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسری فوڈ ہوتی ہیں ان کے علاوہ جو اور فوڈ ہیں وہ بھی کیا ہیں کہ ٹائم کے سازات کسی نہ کسی طرح سے بھی سپوائل ہو سکتی ہیں ٹائپس کے ہمیں فوڈ سپوائلیج کی سب سے پہلے ہے مائکروبیل سپوائلیج پھر ہے کانٹیکٹ سپوائلیج فیزیکل سپوائلیج کیمیکل سپوائلیج انزائیمک سپوائلیج اور انزائیمک براؤنگ سب سے پہلے آجاتا ہے مائکروبیل سپوائلیج مائکروبیل سپوائلیج نام سے بتا چل رہا ہے کے اس کے اندر کیا ہوں گے کہ اور مائکرالنیزم کون سے ہیں فنجائے ہیں بیکٹیریاں ساوچھا ہوں گے مالز ہیں اور ییسٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ مائکرالنیزم کیا کرتے ہیں یہ جو ہیں وہ فود کے اندر گرو کرتے ہیں اس کے اندر گرو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں فود کا color چینج کر دیتے ہیں texture چینج کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ smell ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں تو کس طرح سے جو مائکروبز ہیں کس طرح سے فوڈ کو سپوائل کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں فوڈ کو اٹیک کرتے ہیں کیوں فوڈ کو اٹیک کرتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فوڈ کے اندر وہ سارے نیوٹرنٹس ہیں جو مائکروبز کو چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو مائکروبز اپنے کھانے کے لیے جو ہیں وہ فوڈ کو اٹیک کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ food کے جو ingredients ہیں اس کو وہ توڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کو خود use کرنا ہے اس لئے وہ اس کو توڑتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر enzymatic reactions ہوتے ہیں food components جیسے کہ proteins, lipids, fats وغیرہ میں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ chemical changes آنا شروع ہو جاتی ہیں food کے اندر ٹھیک ہے اور ان changes کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ food کا texture change ہو جاتا ہے appearance change ہو جاتی ہے مطلب color change ہو جاتا ہے taste change ہو جاتا ہے اور smell change ہو جاتی ہے اور door change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے microbial spoilage جیسے یہ ہم یہاں پر picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ microbial spoilage کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ جو food ہے اس کا جو ہے وہ texture سارا وہ change ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی اب ہم use بھی نہیں کر سکتے ہیں next اس کے بعد آجاتا ہے contact spoilage یہ microbial spoilage یہ اندر یہ چیز آجاتی ہے contact spoilage اس کے اندر simply کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی microbial spoilage ہی ہے لیکن یہ کیا ہے کہ یہ کسی چیز کے direct contact کی وجہ سے یا کوئی چیز touch کرنے کی وجہ سے یہ spoilage ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی بلکل ٹھیک food ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کو ہم کسی ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جو کہ صاف نہیں ہے یا unwashed hands سے اس کو touch کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے اندر spoilage ہو سکتی ہے اس کے اندر food to food contact بھی آ جاتا ہے جیسے کہ اگر ایک cooked meat ہے cooked meat کے اندر کیا ہے کہ وہ بلکل صاف سوسرا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی microorganisms کا چانس نہیں ہوتا اور یہاں raw meat ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان دونوں کو مطلب کہ ان کا آپس میں contact ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی spoilage ہو سکتی ہے یا پھر کیا ہے کہ ایک rooting fruit ہے اگر ایک خراب fruit ہے اس کے ساتھ اگر ہم ایک صحیح والا fruit رکھ دیں ان دونوں کا آپس میں contact ہو جائے تو اس کی وجہ سے صحیح والا fruit جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے نیکسٹ آ جاتی ہے physical spoilage physical spoilage نام سے بہت چل رہا ہے اس میں simply کیا ہوتا ہے کہ food کو physical damage ہوتا ہے harvesting کے دوران یا processing کے دوران یا distribution کے دوران اکسہ جیسے ہوتا ہے کہ بالکل صحیح food ہے لیکن جیسے جب وہ خریدتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کرتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے اس کے اندر physical damage آ جاتا ہے تو اس damage کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے اس physical damage کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب contamination کا chance زیادہ ہو گیا یعنی کہ جو microbes ہیں ان کے لئے زیادہ easy ہو گیا کہ وہ آ کے اس food پہ attack کر سکیں اور food stuff میں easily آ سکتا ہے تو اس طرح سے پھر physical spoilage ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر example ہم دیکھتے ہیں apple کی کہ اگر apple کی skin کہیں سے خراب ہوئی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اپل زیادہ جلدی وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے next آ جاتی ہے chemical spoilage chemical spoilage کے اندر ہمیں بتا ہے کہ جو جو fruits ہوتے ہیں یہ food کوئی بھی food ہے اس میں کہا ہے کہ chemical reactions ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پروسسنگ کے دران storage کے دران بھی کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں chemical reactions ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو fruit ہے یا vegetable ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا color اور flavor وغیرہ جو ہے وہ change ہوتا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ food کو جب بلکل fresh ہوتی ہے اسی time پہ اس کو use کرنا چاہیے ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوتا ہے time کے ساتھ پہلے اس کے اندر beneficial changes آتے ہیں اور پھر time کے ساتھ ساتھ کیا ہے harmful changes آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ جب ابھی fruit وغیرہ یا vegetables وغیرہ جب ابھی fresh ہوتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن time گزرنے کے ساتھ کے ساتھ کیا ہیں کہ وہ automatically deteriorate ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اندر جو chemical changes ہیں ان کی وجہ سے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں next راجت ہے enzymic spoilage enzymic spoilage کے اندر کیا ہیں کہ ہمیں پتہ کہ ہر living organism کے اندر جو ہے وہ enzymes ہوتے ہیں enzymes کیا کرتے ہیں chemical reactions کرواتے ہیں سیلز کے اندر ٹھیک ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ enzymes نے جو ہے وہ decomposition کے اندر بھی مطلب death کے بعد decomposition بھی کس نے کروانی ہے enzymes نے کروانی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ tissues کو توڑتے ہیں اس process کے طرور اس کو کہتے ہیں autolysis یا self destruction کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو enzymic spoilage بھی کہتے ہیں جیسے کہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی tomato ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے پہلے وہ green color کا ہوتا ہے اس کے کیا ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد دوسرے enzymes آہستہ آہستہ کیا اس ہی tomato کو ڈکے کرنے لگ جائیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ جب enzymic spoilage start ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو tomato کی skins ہیں اس کو اس کی ویسے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی جس کی جو مول مائکروب ہیں مول مائکروب ہے پنجائی ہے تو اس کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ آکے اٹیک کر دے اور سپویلش کے پروسس کو اور سپیڈ اپ کر سکے پھر نیکس اس کے بعد آجاتا ہے enzymic براؤنگ جو فروٹس اور ویجیٹیبل جیسے ایپل ہوگے پوٹیٹو ہوگے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر جیسے ہمیں پتا ہے کہ انزائیمز ہوتے ہیں تو جب کیا ہوتا ہے کہ ان کو اگر ہم کار دیتے ہیں تو وہ ایئر سے ایکسپوز ہونے کی کیا ہوتا ہے جس میں جو انزائیمز ہوتے ہیں وہ جب کیمیکل ریاکشن کرتے ہیں تو پہلے جو کلرلیس کمپاؤنڈ جسے وہ براؤن کلرل کمپاؤنڈ کے اندر کنورٹ ہونا شروع جاتے ہیں جسے انزائیمز براؤن کہتے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں جب ہم سیو کٹ 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 تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جاتا ہے اگر ہم پوٹیٹو اگر کٹ ساتھ پکانا شروع کر دیں اس کو کک کر لیں تو پھر وہ براؤن نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اس کے ویسے جو انزائیمز ہوتے ہیں کک کرنے کی واجہ سے انزائیمز جو براؤن نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی ایکزامپل ہم ایپل کی دیکھ لیتے ہیں ایپل کے اندر ہم دیکھتے ہیں فورا سے ڈسکلرریشن ہو جاتی لیکن اگر ہم اس کو پکا لیں تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں وہ براؤن نہیں ہوتے ہیں اچھا نیکس ہم دیکھتے ہیں سائنز و فوڈ سپوائل ویسے اس کی ٹائپس کے اندر ہی ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ کس کس چیز کے اندر چینج آتا ہے پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں سائنز کیا ہوتے ہیں جب بھی فوڈ سپوائل ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ ٹیسٹ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو سمپلی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی فوڈ deteriorate کرتا ہے خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے ایک بری smell لاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو چیک کریں تو اس کا جو فلیور ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ کچھ جو فوڈ ہیں ان کا ٹیکسٹر چینج ہو جاتا ہے جیسے جیسے ویجیٹیبل وغیرہ ان کا صحیح والے جو فروٹ یا ویجیٹیبل جو صحیح والے جو ہمیں دیکھنے سے ہی ان کے ٹیکسٹر میں فرق ہمیں بدا چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹیکسٹر چینج ہمیں دیکھنے سے ہی بدا چل جاتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ نرم ہو جاتا ہے اگر 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 صحیح والے ٹماٹر ہوتا ہے وہ سخت سا ہوتا ہے تھوڑا اور جو چیز ہے کہ جو appearance ہمیں نظر آرہی ہے فوٹس فولage میں وہ microbial growth کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اوپر جو fungus وغیرہ جب لگ جاتی ہے کسی چیز کو دیکھنے کہ اس کی وجہ سے بھی اس کی appearance ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں برےڈ کی اگر اگر دیکھیں برےڈ کے اوپر کیا جب فنگس لگتی ہے تو اس کی جو وہ فیزیکل appearance ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لائوہ جو لیکویڈ وغیرہ ہوتا ہے اگر کسی لیکویڈ لیکویڈ اگر کوئی ڈیٹری ریٹ کر رہا تو وہ جاتا ہے ڈسکلر اور ڈکلاوڈی ہو جاتا ہے اور بار بار آرہی ہیں بس یہ کہ ہم ان کو تھوڑا ڈیفرن طریقے سے دیکھ رہے ہیں سب سے بیلے کہ آجاتے ہیں جو کہ microbial spoilage کر رہے ہیں تو بہت سارے microorganisms ہیں جو food problems کرتے ہیں food spoilage کرتے ہیں اچھا وہ microorganisms جو food spoil کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ disease cause ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں pathogenic microorganisms یہ جو microorganisms ہوتے ہیں یہ room temperature پہ بہت اچھے سے grow کرتے ہیں یعنی کہ 60 to 90 degree Fahrenheit پہ یہ بہت اچھے سے grow کرتے ہیں اور freezer وغیرہ کے اندر یہ ریفریج ریجریٹر کے اندر یہ grow نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو pathogenic microorganisms جو ہیں اس کو ابھی spoil کر رہے ہیں جیسے بکٹیریا yeast مال وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں یہ 40 degree Fahrenheit پہ بھی یہ grow کر جاتے ہیں اور جب یہ present ہوتے ہیں فود کے اندر تو ان کی وجہ سے کیا ہے کہ جو smell ہے وہ بہتی ہے اور جو لک ہے وہ بھی فود کی چینج ہو جاتی پہ جائنے کا اکثر نہیں پتا چلتا لیکن spoilage والے کا پتا چل جاتا دیکھ نیکسٹ کیا انزائیمز انزائیمز جو ہیں جیسے ہم پیچھے انزائیمز spoilage کے اندر پڑ چکے ہیں کہ انزائیمز بھی جو وہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں ہمیں پتے ہیں انزائیمز کی وجہ سے ہی فروٹ وغیرہ جو رائپ ہوتے ہیں پکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے تیکسچر کلر وغیرہ چینج ہوتا ہے فروٹ وغیرہ کا ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ اگر اس کو ایک ٹائم کے بعد اس کو فریش فریش یوز نہیں کریں گے تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ کام تو ہوتا رہے گا رائپ تو اس نے ہوتا رہے اس کی ویسے تیکسچر کلر فلیور وغیرہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ وہ پھر پکنا شروع ہو جائے گا جیسے جو بنانا ہوتا ہے وہ پہلے گرین ہوتا ہے گرین سے یالو ہوتا ہے یالو جب جب جاتا اس کو کنزیوم کر لینا چاہیے لیکن اگر اس کو نہیں کنزیوم کریں گے تو پھر وہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہ انزائیم کی وجہ سے وہ براون ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب صرف وہ براون ہی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے کہ اس کا تیکسٹر زیادہ سوفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا تیسٹ وہ بھی چینج ہو جائے گا نیکسٹ کیا ہے ایئر 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 کے اندر کیا اوکسیدیشن زائد سی بات ہے یہ پیچھے بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فیزیکل ڈیمیج جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا جب کوئی فیزیکل ڈیمیج بغیر ہوتا تو جو انزائنز وغیر جب ایئر کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اوکسیدیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے فوڈ سپویلج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہی بات کہ ایئر کے ساتھ جب ریئیٹ کرتے ہیں فوڈ کمپوننٹ تو اس کی وجہ سے بھی فوڈ سپویلج ہوتی ہے اس کا کلر فلیور وغیرہ وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بات اس کے اندر ہوتا کہ جو فوڈ کے اندر فیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ رنسید ہو جاتے ہیں اور اگر یہ سب ہو رہا اس کا مطلب ہے اوکسیدیشن اس کی وجہ اوکسیدیشن ہے رنسید کا مطلب ہوتا ہے اوکسیدیشن اور اس سے فیٹ کی اوکسیدیشن بھی کرواتی ہے پھر آ جاتے ہیں انسیکٹ روڈنٹ پیراسائٹ وغیرہ انسیکٹ روڈنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ مائکر اگنیزم کے اندر نہیں آتے ہیں اس لئے ہم اس کی الگ سے بات کر رہے ہیں پیسٹ وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں ان کو اپنے سکتے ہیں اگر ایک اپل اس کو ایک سائیڈ سے کسی سیکٹ نے کھا لیا تو وہ زیادہ ولنربل ہوگے زیادہ سنسٹی ہوگے کیونکہ اس کے اوپر آکے مائکرو اگنیزم وغیرہ جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں جس کے ویسے فوڈ ہو سکتے ہیں یا پھر ایر کے ساتھ جب اس کا ریاکشن ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کی ویسے بھی سپویل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب سمپلی یہ ہے کہ زیادہ ولنربل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر اس کے لابہ فیزیکل ڈیمیج جیسے فیزیکل اس میں فیزیکل سپویل میں بڑا تھا کہ اگر ہوں گے تو اس کی ویسے زیادہ گروہ کر سکیں گے ٹھیک ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر جو پیکج فوڈ اس کی صحیح طرح سے پیکجنگ نہیں کی گئی یا جو کینز وغیر پیڈنٹ وغیرہ پڑے میں ہیں ٹھیک ہے اور پیکجنز وغیرہ ٹوٹے میں ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ مائرگر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ فوڈ کو مینٹین کیا جا سکے اور اس کو زیادہ دیر تک کے لیے اس کو سٹور کیا سکے ٹھیک ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی سٹوری ٹائم کو افیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو فوڈ ہے وہ ہائی ٹیمپریچر پہ زیادہ جلدی خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ریکمینڈی ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے سٹوریج ایریاز کا کبھر پینتری جہاں چیزیں سٹور کرتے ہیں اس کا فیفٹی ٹو سیونٹی ڈگری فیرن ہائیٹ ہونا چاہیئے ریفریجی ریفریجیر کا ٹھرٹی فورٹی ڈگری اور فریزر کا زیرو ٹھیک ہے یا اس سے بھی کام ہونا چاہیئے تو مائکروڈنیزم جو پیتھجینک دونوں ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ زیادہ جلدی گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مائکروبیل گروہ کو سلو کرنے کے لیے جو انسیمیٹک اور اکسیڈیشن پروسیس وغیرہ ہیں تو ان چیزوں کو پھر کیا ہے کہ ہمیں لو ٹیمپریچر پہ وہ چیزیں جن کا پتہ ہے کہ وہ جلدی خراب ہونے والی ان کو پھر فریزر وغیرہ کے اندر سٹھور کرنا چاہیے نیکس ٹائم ہے مائکروڈنیزم کو ٹائم لگتا ہے گروہ کرنے میں ملڈیپلائی کرنے اس کے دوسرے جو ریاکشن ہیں اوکسیڈیشن اور انزائیم ایکشن وغیرہ ان کو بھی ٹائم لگتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے جو چیز لی جائے جو چیز کریدی جائے اس کو جلدی یوز کر لیا چاہے ٹھیک ہے تو اس کا حل یہ ہی ہے کہ چیز کو پرچیز کیا جائے ٹھیک ہے جو پرشیبل فوڈ ہے یعنی جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں چیز ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہے کہ اسے سپویلش سے بچا جا سکتا ہے نیکس آجاتی ہے فوڈ پریزرویشن فوڈ پریزرویشن کیا ہے فوڈ سپویلش کا حل ہے کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے فوڈ فوڈ کو جب وہ سٹور کرتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو سکے کوکٹ فوڈ کو بھی سٹور کیا جا سکتا ہے انگوکٹ فوڈ کو بھی سٹور کیا جا سکتا سکتا ہے تو کچھ میتھوڈ ہیں جیسے فریزنگ ہے بوائلنگ ڈی ہیڈرشن ہے سالڈ سویٹنگ اور چیننگ چونکہ ہمارا فوڈ پریزرویشن ہمارا ٹوپک نہیں ہمارا ٹوپک ہے فوڈ سپوائل اس لئے اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈی ٹیل میں نہیں کرنا میں ایک بات دیتی ہوں جیسے ہم کافی ساری چیزیں ہیں جنکو فریز کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ دیر تک رہ سکیں ٹھیک ہے اس کے لئے بوائلنگ جیسے کہ دودھ ہے اس کو بوائل کیا جاتا ہے پاسٹرائزیشن کی جاتی ہے جس کی ویسے کیا ہے کہ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے پھر دی ہائیڈریشن کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے چیزوں کو سورج کی روشنی میں سکھایا جاتا ہے تاکہ زیادہ دیر تک رہ سکیں سالڈنگ جیسے اس میں فش یا جو اچار وغیرہ ہوتا ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پریزر کیا جاتا سویٹنگ شوگر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فوڈ کو بچا جا سکتا ہے جیسے جیمز وغیرہ جو ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے طرح بھی جو ہے فوڈ کو پریزر گیا جا سکتا اور canning یعنی کہ ایر ٹائیڈ باکس کے اندر کینز وغیرہ کے اندر فوڈ کو سٹور کیا جا سکتے تاکہ اکسیڈیشن وغیرہ سے بچا جا سکے تو اب یہ جو فوڈ پریزر بھی ہیں اور ڈیس اڈوانٹیجز بھی ہیں ایڈوانٹیجز ہی ہیں کہ زائر سی بات جمز وغیرہ اس میں گروہ نہیں کر سکیں گے اور اس کی وجہ سے کہ ہم سیزنل فروٹس جو کے ایک سپیسیفک سیزن کے اندر ہی ملتے جیسے سٹوبریز اور مینگوز وغیرہ ان کو ہم آف سیزن بھی انجوائی کر سکتے ہیں ہوتے تو اگر پریزرویشن کے اندر یوز کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ ہم لیں گے تو اس کے ساتھ ہم سالٹ شگر بھی کنزیوم کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ مطلب کے فورد پریزرویشن کے ایسے بھی نیوٹرینٹس بھی جو ہوجاتے ہیں جو فریش چیز میں ہم نے سب سے بہلے ڈیفنیشن دیکھیں فوڈ سپولیج کیا ہوتی ہے ٹائپ اس کے ہم نے دیکھیں کون کون سی تھی مائکروبیل سپولیج کون ٹیک سپولیج فیزیکل کیمکل انزیم اور انزیم براؤنگ پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے سائنس دیکھے کہ کیا ہوتا ہے کہ فوڈ کا تیکسٹر چینج ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کیا بڑے کوز پڑے مائکرو انزیم یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی ویسے فوڈ سپولیج زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بات ہم نے فوڈ پریزرویشن کے بارے پڑھ کہ فوڈ کیسے پریزرویشن کیا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اس کی اچھے سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی konfusion ہو تو آپ انسٹرگرام اور فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن ڈوکس میں مل جائے گا کمنٹ میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ آپ کے پاس انسٹرگرام فیس بک نہیں ہے تو آپ ایمیل پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں Thank you